اتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو علیکم الاسلام دینہ سامین مطرم وقت بڑا ہوئی ہے علمائے کرام نے بڑے اچھے خطابات فرمائے میری دعا ہے یا رہے ہیں نو نہ چلاؤ موبائل نہ چلاؤ دو کیمرے لگئے پھر بھی تسی موبائل چلائے دو کیمرے لگئے بند کرو موبائل کوئی بندہ موبائل نہ چلائے علمائے کرام بڑے اچھے خطابات فرما چکے نے میری دعا ہے جو علمائے کرام نے بیان کی ترے جو تساں سنے اللہ سارے انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے استاذ محترم تھوڑے دی واضح تامین ہی کھڑ گنے جائے دیں انہوں کٹاؤ بیس کٹاؤ ذرا تاکہ واضح تسلینا کو گا لگا لگا حضرات او بھئی خاموش ہو جاؤ سارے اکیڑا بھوتا بار بول دکھلو جا تمہوں آلیند باردہ میں انشاءاللہ الرحمن بس ایسے ٹھیک ایسے صحیح چند باتیں تو اٹھے گوش گزار کرنی ہے مولانا علیاس مدنی صاحب اور مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب خطابات بڑے اچھے فرما چکے کاری محمد خالد مجاہد صاحب دی تقریر میں نہیں سنی مگر میں کہہ رہاں کہ انہوں نے بڑا اچھا خطاب کی تا کیوں؟ اپنے مال دا پتا ہوں دے اپنے مال دا پتا ہوں دے اپنے یاران دا پتا ہوں دے اپنے سجنان دا پتا ہوں دے اپنے بیلیاں دا پتا ہوں دے اپنے عقیدے دا پتا ہوں دے اپنے مسلک دا پتا ہوں دے جیڑی شاہ دا پرچار کرنے ہاں سانو اس دین دا پتا ہے اس تعلیم دا پتا ہے اس قانون دا پتا ہے اس دستور دا پتا ہے کہ وہ کھرا بڑا ہے سچا بڑا ہے اچھا بڑا ہے سچا بڑا ہے انوکھا بڑا ہے نرالا بڑا ہے کیونکہ وہ اتنا نرالا ہے کہ جنہیں وہ دین دیتا ہے وہ عرش والا ہے تو جن وہ دین ملے ہیں وہ کالی کملی والا ہے اس واسطے اس دین دی عظمت عزت اور وقار اللہ کریم نے بڑا بڑا ہے میں کل قلعہ دیدار سنگھ میری تقریر سی مغرب دی نماز تو بعد وہ تو تقریر کر کے تھے میں اگے کلاس کیاں دیکھو ایک جگہ سی ہوتھیں تقریر کیتی ہے ہوتھوں واپس آئے کل قلعہ دیدار سنگھ نے اندر ایک بہت بڑے عالم نے مولانا احسان الاخش اہباد صاحب بڑے عالم باعمل اور بڑے اللہ دے بلین اللہ دے دوست نے انہیں ایک واقعہ کا الدس ہے میں تو آڈے کے بھی گزارش کرنی ہے اور علمائے کرام اگے بھی اور اپنے واسطے بھی دعا کرنی ہے سارے انہیں قدرتی کوئی ٹائم بھی میرا مطلب پونے دو دے قریب ہونا رہا ہے اور بڑا ایک موقع ہے انہیں ایک ولی اللہ دا واقعہ دس ہے بہت بڑے ایک محدث دا واقعہ اللہ دے دوست دا اللہ دے پیارے دا جنہ نے اسلام دی قرآن دی خدمت بڑی کی تھی اور دنیا تو چلے گئے اور خواب دے اندر کسے بندے نے زیارت ہوئی تو اس خواب دے اندر اس بندے نے ویکھیا انہا نو کی شان بڑا ہے مقام بڑا ہے فضیلت بڑی ہے عزت بڑی ہے مگرہ جنہیں ہونٹنے نو انہیں دے اتر رہو نو کوئی نہیں چمک کوئی نہیں دھمک کوئی نہیں جو میں اے پریشانی جی نظر آئے تو خواب دے اندر بندہ پوچھ رہا ہے حضرت وجہ کی یہ سواب کی ہے کہ ہونٹھان دے اتر جی پریشانی دے اثار جی نظر آ رہے نہیں کی وجہ تو اس ولی اللہ نے یہ بات کہی مالک نے بڑی عزت و کار شان مرتبہ دیتا ہے مگر نبی علیہ السلام دا جو نام پاک ہوندہ سینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑنا میں پول جاندہ ساں تے لگنا میں پول جاندہ ساں تے ادھے ویچے سستی کر دا رہاں اللہ نے باقی کمزوریاں معاف کر چھڑی یا نے درود پاک ہڑی کمزوری معاف نہیں کی میری بات ذرا توجہ نہ سنیا جی میں سارے دوستوں نے ایک گل کرنا جس قدر بھی ہوئے نبی علیہ السلام دی ذات پاک درود پاک پڑیا کرو راجرہ جی کے پڑیا کرو ہر وقت پڑیا کرو صبح شام پڑیا کرو ہر آن پڑیا کرو خوشی غمیج پڑیا کرو انہرے سویرے پڑیا کرو اور رہائی اور میرے دوستوں قید دے اندر پڑیا کرو دکھ اور سکھ دے اندر پڑیا کرو اللہ کریم درود پاک پڑنوالے نوں تے والے دین دی خدمت کرنوالے نوں کسے میدان دے اندر نقام نہیں کر کر راجرہ جی کے پڑیا کرو اور پڑ 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 کے اس طرح کے بلا سارا دیل میں درود پاک پڑ دا روے نا تے ساری زندگی بلکہ پڑ دا روے حق نہیں ادا ہو سکتا مگر میں سارے دوستہ بزرگان عزیزان کے عرض کرنگا کہ جدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا نام پاک لگو درود پاک پڑو اگر تسی ہزار دفعہ درود پاک پڑو کے نام لگو نا ہزار دفعہ تے کوشش کرو درود پاک یارہ سو دفعہ پڑے آ جائے تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور پھر کوئی بندہ بھی بیان کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ تقریح کر رہے ہیں پھر میں ایک کون بشورہ ہور بھی دے رہا ہے کہ نبی مقرم رسول موظم احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات ایک آیت پڑھ کے تے اللہ دیکھیں یہاں سو بہاں دے رہے ساڑھے وازتے تو اڑھے وازتے ان توعزمہم فا انہم عبادو فا ان تغفر لہم فا انکا انتا الازیز الحکیم اے اللہ اگر تم انہوں عذاب کریں تو تیرے بندے رہے ہیں اگر تم معاف کر دے تے اللہ جی تو انہوں پچھن والا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات آنسو بہاں دے رہے ہیں ساڑھے وازتے، امت وازتے، پروانیاں وازتے، محبہ وازتے، تابعہ دارہ وازتے، پوری اپنی زندگی دے اندر نا، ایک رات، کوشش کرو، اشادی نماز پڑھ کے، فجر دی نماز تک، فجر دی ازان تک، ایک رات درود پاک پڑھ چھڑو، رج رج کے، اور فجر پڑھ کے جو لوگ کر جاؤ نا، تو کب وہ اللہ جی حاکتیں ادا نہیں سی ہو سکتا، میں اگر ساری عمر بھی پڑھ دا، لیکن تھوڑا جی نبی علیہ السلام دی محبت دا، حق کی ادا کرنا سی حصہ پائے ہیں، تو اللہ جی قبول کر لے آجے، لوگ ایک رات درود پاک پڑھ چھڑو، پھر تسی اپنی ساری زندگی پروکار، محبت پیار، لیران بیران خیران، برکتیں برکتان، رحمتیں رحمتان، ایشی ایشی، بہاری بہار، نکھاری نکھار، سنگاری سنگار زبان میری ایک دعا ہے، اللہ پاک سان، تو فیق دے کر وہ آگے LEGO میرے لئے بھی دعا کرو، میں مقاة المکرمہ ہوں اور مدینہ المنورہ دے اندر بڑی کوشش کر دا رہا کہ ایک کام میں ایک دن ایک رات ایک کام میں ہو جائے لیکن پھر سو جاندہ پھر سو جاندہ پھر سو جاندہ پھر کہیں دا ہم موضوع کر کے آوا پھر آکے درود پاک پڑا لیکن کوشش بڑی کی تھی کہ ساری رات جب میں نے نیم نہ آئے اور میں درود پاک پڑ دا رہا اللہ انشاءاللہ یہ ہو جی رات کوئی ضرور دے گا انشاءاللہ بہرحال تسی دعا کرو اللہ سا رہے دے اپنی ارحمتہ فرمائے اور اللہ اس جلسے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا جناب اپنا قاری محمد شہباد ربانی صاحب اس مسئلہ خطیب اور امام ماشاءاللہ عمرت جا رہے ہیں بیوی جا رہی ہے چھوٹا بچہ جا رہے ہیں اور امی جان جا رہے ہیں ابو جان میں جا رہے ہیں یعنی یہ دونوں اپنی امی جی ابو جی دے نال جا رہے ہیں لوگ جنت واسطے عمرے کر دینے یہ دو جنتہ دے نال جا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ خاص اللہ دا کرم اور خاص اللہ دا حسان والدین دے نال جنہوں اتقاف کرن دا موقع مل جائے تواف کرن دا موقع مل جائے افتاری دا موقع مل جائے افتاری دا موقع مل جائے سیری دا موقع مل جائے قرآن پاک دی تلاوت دا موقع مل جائے اور والدین دے نال بین دا موقع مل جائے اور والدین دے دی خدمت دے اندر کچھ کین دا موقع مل جائے یہ کتنے بڑے عزاز دی بات ہے مولان صاحب فرما رہے ہیں سان کہ میں اپنے والدین اپنے ابو جان بھی بڑی خیمن کی تھی ہے اور میرے ابو جی نے میرے لئے دعا کی تھی واقع ہونا دا خطاب نہیں سی ہو رہا انہ دے باپ دی دعا بور رہی سی انہ دے باپ دی دعا بور رہی سی استاذ جی اللہ واسطے دی آپ کٹاؤو بیز کٹاؤ میرے دوستوں اور عزیزوں اللہ تینوں قسم ہے بھی اس تو انہوں بات کٹ نہیں بس میں قسم ہے تینوں بس بات میرے دوستوں اور عزیزوں میری تمام گزار شادہ صرف ایک کوئی مقصد ہے مولان صاحب نے فرمایا ہے ایسے کم کریے لہبنوں پسندہ آجائی مالکنوں پسندہ آجائی مالک صاحب نے پسندہ کر لے مالک صاحب نے پسند کر لے مالک صاحب نے راضی ہو جائے مالک صاحب نے خوش ہو جائے اس تو بڑی اور کیا بات ہو سکتا ہے اللہ کریم نے نبی علیہ السلام واسطے دینِ اسلام نے پسند کیتا ہے اَلْ يَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا سوڑے ہو خاندانہ واسطے اللہ نے اسلام دی اور ایمان دی وجہ دا سباب بڑھا رہا ایک گل اور بھی یاد رکھے آجے انشاءاللہ اوہ وقت آنا رہے انقریب انشاءاللہ اوہ وقت آنا رہے کہ یہ تھی ایک پیلٹ دی گل کر رہے ہو انقریب انشاءاللہ پوری دنیا دے اٹھے پوری کائنات دے اٹھے پورے جھگ دے اٹھے اور پورے جہان دے اٹھے اگر کوئی نام ہوئے گا تو اسلام دا ہوئے گا کیونکہ اسلام پوری دنیا دے اٹھے غالب آن واسطے آیا ہے اللہ نے اس مذہب نو غالب کرنے ہی کرنا ہے اللہ نے انو چمکانا ہی چمکانا ہے اور انشاءاللہ اسلام نے دنیا دے اٹھے غالب آنے ہی آنا ہے انشاءاللہ پچھلی رات ہے سارے ملک کے اچھی عوال نر آمین کو آمین اللہ اسلام نو غالب فرما دے آمین اسلام تیرا بڑی شان دائے سونے ہو اللہ دے پاک پیغمبر الاسلام جی اسلام تیرا بڑی شان دائے اسلام تیرا خدا جان دائے اسلام تیرے در عطبہ بلان دے سونے آن اسلام تیرا رب نو پسان دے بڑا سچا مذہب اور بڑا اچھا مذہب مگر سانو اس سلسلے دے اندرنا تھوڑا جہا خیال کرنا چاہیے دائیں میں تو ایک گل سنا ہوا بڑی عجیب جئی کہ ساڑھے واسطے ضروری چیزیں ہیں اسی مسلمان آپ مسلمانی دا کچھ خیال کریے ایک عیسائی مسلمان دے پیسے دینے ہمتا مسلمان مونہ عیسائی پیسے لیسی دیندہ روز کہے شردہ آج دیننا کال دیننا پرسوں دیننا چوس دیننا مسلمان بھی کہے شردہ سی لہتو ان چوس نا نا دیتے افتیج نا نا دیتے میں لٹر ٹھوکا ہوں لٹر بھی تینوں گلے نہیں مارنے سکے مارنے کیونکہ گلے لٹر دی واہی کاتے ہوں دی سکے دی سارا ملہ دیکھے گا سارا ملہ سنے گا کہ چھتر ٹھوک دینے میں پیسے دے دیں کرو پیسے پھر بھی نہ دیں ایک دن نہ مسلمان جیڑا پادری کو چلا گیا جی اوہ تو اڑا جیڑا مرید ہے وہ عیسائی منہ پیسے نہیں دے اوہ پادری نے دو لفظ لکھ کے دیتے کہنے لگا مسلمان ہوا رکا لے جاؤ دے والا تے تو رکا رائے پڑھنا نہیں تو پتہ مسلمان کی کوئے میں نے کنوں اڑے رکے پڑھے میں نے پیسے چاہیے تھے کرماری قوم جیڑا کہا میں وہ پاگل ہوں میں بے بو ہوں میں وہ رکے پڑھتا میں نے پیسے چاہیے کرو نے جا کے اوہ رکا جس وقت عیسائی نو دیتا تو عیسائی نے دوسری گل نہیں کیتی چونچران نہیں کیتی اسے وقت پیسے کڑھ اللہ پڑھ وہ نے آکھے آ یعنی کہے تو دیتا نہیں سا پیسے آج اسے کہا رکا دے میں نے اتے کیلئے پیسے لہے مارتے تو انہوں کار جاتے انہوں کی لوڑ اسے کہا نہیں میں نے رکا دے وہ نے کہا لہا وہی رکا بھی پڑھ لے رکے اتے کیلئے کیا یہ دے مسلمان دے پیسے کیوں نہیں دیتا کی تے مسلمان دے نہیں ہو گیا یعنی کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ سانو اج لوگ تانے دے دینے غیر مسلم میں مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ دعا کرو اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا انہوں نے آلے کے جلسے دے جا رہا تھا اسینہ جا رہا تھے اگے ایک پھاٹک آگیا نیر دی پٹھڑی تے جا رہا تھا مولانا صاحب فرمان لگے یعنی ایک پھاٹک کھولیا ہے انہوں آویر پہ یہ دے میں کہا گے رہا ہوں جو میں دینا کہنا کہ نہیں آنا میرے آنے پیسے میں جیسے ہوں ویر پہ دے لگا وہ کہہ لگا جی میں نہیں پیسے لینے یہ میرے واسطے جہاز نہیں میں ڈیوٹی دینا میں ترخواہ لینا میں عیسائی ہیں میں نہیں پیسے لینے مولانا صاحب کو میں دسیا شاہ القرآن صاحب سارا رستہ جتے جلسے دے جانا سی روندے ہی گئے انسو جڑے نے دھاڑی تے دکھ دے رہے تے فرمان لگے یار ایک عیسائی نے محمدینوں کیسا تانہ دیتا ہے میرے عزیزوں ساڑھے واسطے ضروری چیزیں ہیں کسی اسلام دنال وفا کریے اور سانو اللہ نے اگر توحیدی دولت دیتی ہے تو اسنا قدر کریے اور نبی علیہ السلام جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسنا قدر کریے کیونکہ اللہ کریم نے بہت بڑا ساڑھے دینام فرمایا حُواللزی ارسلہ رسولہو بلہ دا و دین الحق لیوزہرہو لدین کلہی و قفا باللہ شہید اللہ کریم نے حق دے کے سچ دے کے سوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پیجیا ہے تو میرے دوستوں دین سادلی رب نے پسند کیتا ہے اور صحابہ اکرام تو اللہ راضی ہو گئے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَمَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے اللہ نے پسند کیتا اور دین یاریاں ربنا یاری دیلوں دیلوں ربنا لجوڑ بندیا بوا پرور دیگار دانا جوڑ بندیا پیدا کی تیر اپنے ساری کائنات ساپ نال والا سوڑے مدنی دھی رات ساٹھے پیر جے پیر جے بدر منیر جے ساٹھے پیر جے ساٹھے پیر جے نیوں کوئی ہور بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا ساٹھے پیر جوڑ بندیا ساٹھے پیر جوڑ بندیا اللہ ساٹھے پیر جوڑ بندئے و پیر جائے سا رہ ملکے آمین کھو اور مجھے یہاں پہ الفاظ یاد آئے حضرت اللہ احسان الہ Missouri شہید رحمت اللہ کے برادرم عزیزم محترم مکرم کاری محمد یوسف فاروقی ساز کی موجودگی میں اور حاجی عبدالسطار ساز دیگر احباب مہمانان گرامی محضر سامین اکرام کی موجودگی میں ہر شہید ملت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں فرمانے لگے ہمارے پاس ایک سر ہے اور ایک دل ہے ہم نے اپنا سر جو ہے یہ رب زل جلال کو دے دیا ہے اور دل جو ہے یہ آمنہ کے لال کو دے دیا ہے کیا آج دنیا علامہ علامہ کر رہی ہے یزدانی یزدانی کر رہی دعا کرو اللہ شہدائے علیہ حدیث دے جنتی درجے بلا دے فرمائے اللہ شہدائے علیہ حدیث لیاں قربانیاں و قبول فرمائے سارے کہوں مل کے آمین میرے دوستوں اور عزیزوں میں سارے گونوں مبارک دینا منوں پتہ لگا جلسہ ہو رہا ہے اور مولانا ربانی صاحب فرمان لگے جیسے ٹائم نہیں لے سکے یا پھر کیے میں پھر آ جاؤں گا میں رمضانیں چاہ جاؤں گا یا رمضان تو بعد آ جاؤں گا یا میں اگلے سال آ جاؤں گا یہ کس آتے ہیں نا جلسہ ہویا تو وہ کہنے لگے مولوی منصور نو بلا رہا ہے تو بابا جی کہنے لگے ہاں یار بلا ہو ادھے ٹی وی میں پکا ہوا گا ادھے خدمت بھی میں کرا ہوا گا تو مولانا صاحب کنے دن ہونا دے ادھے چار ہو گئے انہوں پنجمہ میں چھ رہنے دے تو بابا جی کہنے تو نمازہ نہیں پانچہ پانچہ تو نمازہ نہیں نمازہ پانچہ پڑھتے ہو تو پنجمہ آ گیا تو پھر کی ہو چلی یعنی یہ محبتان ہے یہ پیار ہے جبکہ پتالی ترتالی سال اللہ پاگ نے نوکری کرائی ہے تو تو ادھی سیارت واسطے ملاقات واسطے آجید ہے ہمت طاقت نہیں حقیقت میں بڑھا ہو گیا بڈیرہ ہو گیا آئی ایم اولڈ بلیڈ یہ ان کو ادھیل ہے بات ہے کہ تسی محبت پیارہ میں نو ایک پرسوں کہہ رہے ہیں اسی جلسے فاضل نوچوان حضرت مولانا منصورہ مسئلہ میں کوئی کہا لے پتر تم ہی کہلے تو محبتان ہے تو آری خیر میرے دوستوں ساڑھے لئے اللہ نے اسلام پسند کی تھا میں تو آنوں میں سناوہ کے نبیل اسلام دی پسند صدق جامعہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی پسند میں تو آنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پسند درسان میں تو آنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی پسند درسان میں تو آنوں حضرت علی رسی اللہ تعالی انہو دی پسند دسا پھر تو انہو میں جبریل امین دی پسند دسا پھر میں تو انہو اینڈ دے اتر رب زل جلال دی پسند دسا سناوا سننا چاہتے جھرا مل کے بولیں جھرا زور سے بولیں جھرا گرج کے بولیں جھرا پیار سے بولیں جھرا محبت سے بولیں دو بات گئے ہیں سنا دو میرے پاک پیغمبر سید الانبیہ امام الانبیہ احمد مہتبا ساری دنیا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا میں نے دنیا دے بچوں تین چیزہ پسندنے تین چیزہ اتیب وننساؤ وقررت و اینی فی السلام نو مجھے سبان اللہ سارے کہیں دنے دس مجھے بھی بڑی سبان اللہ یارہ مجھے بھی ماشاءاللہ اور ساڑھے یارہ کیا بات ہے بارہ مجھے بلے بلے بولانا محمد یاسین بلوئی صاحب بلے 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 ہے جی ساتھے پانا وہ ساکھے ماشاءاللہ جی پر گل سنو پر آپ دے دو بج جان برادرم عزیزم محترم مکرم حمزہ صاحب دسوے تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے میرے دوستو دو بج جان او دو بندہ سبحان اللہ کوئے کیا بات ہے کیا سماتے کیا بہار پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا منو خشبونہ پیارے منو دین والیاں اور کام پسندنے تے نماز میری آنکھ کھان دی ٹھنڈا کے مہااللہ مہت توں کھلو جا ہے اور اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو خشبونہ پسندن اس پاک پیغمبر اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو خشبونہ پسندن جنا نا پسینا اس قدر خشبودار اس قدر خشبودار ساری دنیا ساری کائنات سارے جہان سارے جگدیاں خشبواں بے چھو خشبو نہیں جڑی بدری بدر منیر دے پسینے دے بے چھو خشبو ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کا نام خشبودار کردار خشبودار اور نبی مکرم علیہ السلام کی گفتار خشبودار پاک پیغمبر علیہ السلام کا کردار خشبودار ایک ایک بات خشبودار اور اسی لیے اہلِ حدیث کہتا ہے آپ نے فجر زہر اثر مغرب عشاء کے ٹائم جب بھی بات کی اچھی بات کی سچی بات کی پیاری بات کی لوگوں آج میں میرداد مافی میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں ہم اس پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے جاک کر بھی بات کی ہے تو سچی اور جنہوں نے سو کر خواب میں بھی بات کی ہے تو سچی بات ہے آپ نے چھانے سہادہ پیرن پیر جگتے جی میں برسا پیڑیاں پھر انپیر جگتے جنے پرساتی لڑیاں داوے ہزاراں تے پگان وڑیاں پر روڑانوں کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا نبی جیتے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا ختم نبوت ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بھوئے نوحے مار آیا اور بعد ویچ میں بھی جگتے آ کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منوی نتینا چیزا رہا پیار کور سن صدیقے پر بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کور سدیقے پر رضی اللہ تعالی صلی اللہ حسن تھی آپ ارز کر دینے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے ہو تسان ساچو فرمایا بولو سوڑے ہو تسان آواز نہیں آرہی سوڑے ہو تسان تسان ساچو فرمایا تسان سہیر فرمایا تسان ساچو فرمایا صدیقے اکبر رضی اللہ تعالی بولے سوڑے ہو میری تین پسندیدہ چیزانے منو بھی تین چیزان پسند رہے منو پہلی چیزیں پسند دے پہلی میری پسند یہ ہے اکھا تو آڑیا اکھا میری ہون چہرہ تو آڑا ہوئے تسی بیٹھے رہو میں بندہ رہو اکھا میری ہون اور چہرہ تو آڑا ہوئے تسی بیٹھے رہو میں بندہ رہو کیا پسند ہے صدقے جام پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ اگرامی نے مکڑے دی گل سجی کے اکبر کر رہے بولے سارے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ایسا سوڑا مکڑا فرما درے دوسری میری پسند ہے مال میرا ہوئے خرچ تو سی کرو مال میرا ہوئے خرچ تو آڑیتے ہوئے اور تیسری میری پسند ہے بیٹی صدیق دی ہوئے تے بیوی بدر منیر دی ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ اس میں دنیا اہم مخالفتہ کر دی پھر دی اور دنیا اہم مخالفتہ کر دی پھر دی دنیا اہم گلہ کر دی پھر دی اہل حدیث نے خلاف آؤ سنو جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک جو سمادہ نظام قائم جائم رہے گا گلستانہ جو گلنے چمنستانہ جو گلنے گلبلہ چیک دیا نے کلیاں محک دیا نے اے مرزور گناہ گار میرے دوستو جب تک اللہ کریم اسنو زندہ رکھے گا میں اللہ دی رحمت اس دے فضل اس دے کرم اس دی رحمت اس دی میربانی دینار اے اعلان کرتا رہاں گا لوگو اگر کسے نے پیر میں کھڑائے تے بدر منیر نوے کھو کسے نے مرید وے کھڑا ابو بکر صدیق میں صدق جوہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیزاز پاک نے جو اپنی پسندہ دسیاں پاک پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پسندہ دسیاں کیڑے سوڑے دی پسند خوشبو پسند جنہ دا لاب مبارک اتنا پیارا لاب مبارک لاب لگیا تے پیڑا مکیاں نے مر گئے ہو لاب لگیا تے پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوڑیاں نے کیا باتاں نے لبدی تسیر دیاں کیا شانہ بدلوں نے ہر دیاں اُنہ دے قدمہ پاکا تو میں پگواراں اُنہ دے قدمہ پاکا تو میں پگواراں صرف پاکی میں سارا جگواراں کیا عظمت شیمہ تے وی دیاں کیا شانہ بدلے مونیر دیاں کیا عظمت بدلے مونیر دیاں بس اے ہوئی شیر میں پڑھ جاؤں اے ہوئی پڑھتا پڑھتا مر جاؤں بس اے ہوئی شیر میں پڑھ جاؤں اے ہوئی پڑھتا پڑھتا مر جاؤں اللہ گلہ کرائے میری اخیر دیاں شانہ بدلے مونیر دیاں کیا عظمت جگہ دے پیل دیاں میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد آقو ملکِ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ جدو سیدی کے ایک برنمی آپ پڑھیں تین پسندہ دسیاں جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو پول سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو فرما دے میں نمی تین چیزاں پسند رہے ہیں میں نمی تین چیزاں پیار ہیں میں نمی تین چیزاں پیار ہیں میں نمی تین چیزاں پسند رہے ہیں نمی تین چیزاں پسند رہے ہیں نمی تین چیزاں پسند رہے ہیں میں پرانے کپڑے پا ہواں کاری محمد یوسف فروکی صاحب گل بڑی سننوالی دیں میں نیکیدہ حکم کرا میں براہی تو منع کرا میں پرانے کپڑے پا ہواں میں بڑا غور کر دا رہاں یہ دیج کی حکمت ہے یہ دیج کیا حکمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پرانے کپڑے پا ہواں بڑا کیسی کہ کوئی اے ناکوے غریب آدمی کوئی اے ناکوے نیکیدہ حکم کرنا والنہیو ان الملکر اور براہی تو منع کرنا اور تیسری بات میں نوے پسند دے میں سادہ لباس پا ہواں میں پرانے کپڑے پا ہواں کاری محمد یوسف فروکی صاحب گل بڑی سننوالی دیں میں نیکیدہ حکم کرا میں براہی تو منع کرا میں پرانے کپڑے پا ہواں میں بڑا غور کر دا رہا ہوں یہ دیج کی حکمت ہے یہ دیج کیا حکمت ہے حضرت عمر رسی اللہ تعالی آنوہ نے فرمایا میں پرانے کپڑے پا ہواں وجہ پتہ کیسی کہ کوئی اے ناکوے غریب آدمی کوئی اے ناکوے میرے کو رپئے اندھے ممی سونے کپڑے پا ہواں میرے کو مان اندھا میں پشاک ودیہ لیندہ پیسے اندھے لباس ودیہ لیندہ میرے کوئی دولت اندھی میں نوے کپڑے پا ہواں میرے کوئی مان اندھا میں پہترین کپڑے پا ہواں میں کپڑے پرانے پا ہواں تاکہ غریب بے کے کہن جدو امیر و مومنین میں پرانے پائے لیتے سانو کا دی پریشان کتنے پیارے ہو لوگوں کتنے ہو پیارے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنیا پسندانہ اعلان کیتا اگلی گل سوڑا گنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نہ ہو کورسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمانے میری یا میتین پسندانے میں میتین چیزاں پسند کرنا میں میتین چیزاں پسند رے سب تو پہلی چیز میں ڈویک پسندے میں پکھئیہنوں روٹی کھلاواں دوسری چیز میں ڈویک پسندے میں ننگیہنوں کپڑے پہناواں تیسری چیز میں ڈویک پسندے کہ میں رب دے پران دی تناوت کی کردا رہاں مولانا صاحب میرے دوستوں میں جیڑی گلتان سنا رہا کہ اللہ پاک پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پسانت صدقے جا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آنہ ہو دی پسانت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہ ہو دی پسانت حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہ ہو فرمانے نے پہلی میری پسانتیں ہیں میں بکھیانوں کھانا کھلاوا میں ننگیانوں کپڑے پہناوا اور تیسری میری پسانتیں ہیں میں رہ دے قرآن دی تلاوتی کرداروں ملکے کہو سبحان اللہ میرے دوستوں میرا بات کرنے مقصد ہے جیڑی چیر پاک پیغمبر علیہ السلام پساند فرمائی او پساند کرو جو صدی کے اپر دی پساند رضی اللہ تعالی آنہ ہو وہ دے بارے گھور کرو تو صدی کے اپر واسطے دعا کرو انہ دی شان دہ اقرار کرو انہ دی مہندہ پرچار کرو اور میں کیا آئے تے گل سناوا لوگو سنو دہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہ ہو دی کیسی پساند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنہ ہو دی کیسی تیاری پساند کول سند جنابِ علی بنو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے فرمانے نے صدقتہ یا عثمان عثمان تسان صحیح فرمایا ہے اہمِ لوکہ اختلاف پائے ہیں اہمِ لوکہ نے روڑا پائے ہیں اہمِ لوکہ نے صحابہ ہیں جی صحابہ یہ صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صدیقِ اکبر کول حضر نے رضی اللہ تعالی نے فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اکول نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اکول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اہمِ لوکہ نے اکول نے اہمِ لوکہ پانا لے اُلُودِ پٹھے ہیں اہمِ سارے کٹھے ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہویا جدائیاں نہیں دوجہ عمر فاروق جرنیل وردہ جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں تھی گا یا عثمان جوان سوڑا را حق شہادتہ پائیاں نہیں علی شاہ مردہ تلوار بھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو دے ہو نہ بہادرانے تو ماں بیچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران مفتح کر کے بھانگا آن توحید سنائیاں نہیں میر داد ماں بھی والیاں جنتی صحابہ سارے لکھیاں بیچ قرآن گوانیاں نہیں سبحان اللہ سارا سارے بول کے دسو سارے صحابہ جنتی اچھی بولو سارے صحابہ آواز نہیں آرے سارے صحابہ سارے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھول سا جناب علی نے پسند سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھولے کیسی پیاری بات آپ فرما دینے پہلی بات میں نوئے پسند دے میں مہمان دی خدمت کرا کیا پسند دے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک بیٹھک بڑھائی سی ایک ڈیرہ بڑھائی سی ڈیرہ بڑھائی سی عبراہیم علیہ السلام نے چورستے دے اندر ایدر ویرہ جا رہے ہیں ایدر ویرہ ایدر ویرہ ایدر ویرہ جا رہے ہیں چورستے دے اندر ایک ڈیرہ بیٹھک بڑھائی حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر عیش علیدہ ڈھیرہ علیہ دا بڑھایا اور اسے ڈھیرے نو اسے بیٹھے گئے چار دروازے رکھے ہیں سن ایدروں کوئی پرونہ آجائے ایدروں کوئی پرونہ آجائے ایدروں آجائے ابراہیم خدمت کرے علیہ السلام کوئی مہمان خالی نہ جائے میرے دوستوں گوھر کرو کیا ہونا دی خواہش سی کیا ہونا دی تمہنی سب تو پہلی بات حضرت علی رسی اللہ تعالی انہوں فرما دے رہے میں مہمان دی خدمت کرا اور دوسری منوئے چیز پسند دے میں سخت گرمی دے روزے رکھا تیسری چیز منوئے پسند دے تلوار پھڑ کے تو جہار رب دے رستے دے اندر کرا کافرہ سارے آدھیا گردنا اڑا دیا وہ علی کہو ملکے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اے گلہ اورین جناب جبریل آگا علی حصہ جبریل اے امین آگے اور جبریل اے امین آگے ارزکار دے سونے ہوں میں بھی اپنیاں تین پسندہ دسن آیا تلال رحمان نے فرمایا ہے کہ میری امی تین دس دیں میری امی تین دس دیں اپنیاں بھی دس دیں تو سونے ہوں میں سوال کرو کہ اگر جبریل تو بندہ ہندہ جبریل اگر تو بندہ ہندہ اگر تو انسان ہندہ تے کی چیز پسند کردہ کی تیری پسند ہندی آپ فرما دینے جبریل اگر تو بندہ ہندہ تے کی چیز پسند کردہ ارزکار دینے سونے ہوں میں چھوک جبہ رہنڈا سارا دن لوگ کی راہ پوچھ دیتے میں رہی دس دا رہنڈا سارا دن میں خدمت کردہ میں رستہ دس دا کوئی کہی نہیں میں ادھر جانا میں دس دا میں ادھر جانا آہ کی در جانہ آہ کی در جانگا آہ رستہ جیدہ اور دوسری میری پسند اے جھڑا غریب بندہ فقیر بندہ مانا بندہ کنگال بندہ رب دی عبادت کردہ جیڑا اللہ دا عبادت گزار اندہ غریب میں انہوں دلاسہ دیندہ تسلی دیندہ دل جوئی کردہ عوصلہ خدای کردہ تو میں کہی دا تینوں مبارکہ ہون غربت میں چھو مالک دی عبادت پہ کرنا ہے سبحان اللہ غربت میں چھو مالک دی عبادت پہ کرنا ہے اور سونے اور تیسری میری پسندے تیسری کے جنہی آمدنی تھوڑی ہندی اور بچے بھوتے ہندے میں جبریل اپنی جے بچو عوضی خدمت کردہ گوھر سبحان اور میرے دوستو آج اڑھی گلہ بڑھی آئیں او دیندہ ہے او دیندہ ہے سارے انہوں رب دیندہ اللہ کریم فرمانے رہے اولادنو رزق دے دارتی وجہ تو قتل نہ کرے انہوں بھی رب میں توانہوں پال کے دا وڑا کیتا انہوں نہیں کر سا رب با جو کوئی نہیں محرم دل دے حال دا رب یارو پتھران چکیڑ پال دا ساپ ٹھوئے ہور جو نے چیزا موزیاں انہوں ہی رب یارو دیندہ روزیاں نیگاہ بیچ رکھدہ سب گورے کارے نو پیدا جن نے کیتا کالی کملی والے نو جن نے محمد الرسول اللہ نو بڑھا ہے آکو صل اللہ علیہ وآلہ اور سنو ہوندرہ میں صدقے جاؤں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پال دی پساندے صحابہ دی پساندے جبریل دی پساندے اور رب زلجلال رب جلیل دی پساندے سنو اللہ نو سونے ہوئے پساندے جیڑا غریبی ویچ میرے راچ خرچ کرے مال تھوڑا ہوئے پھر بھی میرے راچ خرچ کرے میں اللہ نو بڑھا پساندے بڑھا چنگا لگ دے اور دوسرا میں وہ چنگا لگ دے جنا گناہ وآدہ اطراف کرے اور گناہ وآدہ سبہائے شرمندہ ہوئے گناہ وآدہ سبہان وآدہ منو بڑھا پیارا لگ دے اور تیسرا میں نو کہڑا پساندے فکر و فاقہ ہوئے پریشانی تے پریشانی ہوئے تے سبر کا دامن نہ چھڑے میں نو بڑھا پیارا لگ دے مولانا ربانی صاحب حضرت مولانا کاری محمد شہباد ربانی صاحب دے پساندے تو انو سناوا تے تو اڑے کلنے جا 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 چاوا کیڑی سے مولانا میرے مولانا تیری رحمتان دی شانوال تکا کاردے کرم میرے دکھڑے نے لکھا میرے مولانا تیری رحمتان دی شانوال تکا ماریا مصیب تاندہ ماریا نصیب دا حال کوئی پچھی دا نہیں میرے جا غریب دا تیری ہی مرضی نال روما قدی حسان میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا شانوال تکا جدو میں کوئی میرے ہوتے حیال کر رہا ہے تو جو فرمایا جا جدو میں کوئی میرے ہوتے پیڑ پہ جان دی سی جدو میں کوئی غمان دی ہنیری چھل جان دی سی کہیں دی سی میری ماں تی نو اللہ دیا رکھا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا حجواد دیوے پھرا تھا تھا میں بالدا کوئی نہیں سوڑا اللہ اور تیرے نال دا لگیاں نے جگ دیا تیرے والا اکھا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا پروانے اتر پہ جدر تو جو فرمایا جا بڑا احسان سادے دے حمید و مجید دا امتی بڑایا سانو سونے حبید دا بڑا احسان سادے دے حمید و مجید دا امتی بڑایا سانو اپڑے حبیب دا ایتا مڈا احسان کڑے مونال دساں میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا ایک واری پھیر آکھو تیگر سنوال اللہ تیرے پیار ورگا کیسے دا پیار نہیں تیری آنے مطاندہ کوئی لی شمار نہیں بولن لی زبان دی تھی چلن لیلتا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا میرے مولا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا توافِ عمرہ کر کے جدو صفحہ مروات جاندہ ساں اللہ تو انسور این مقام دینہ آمین بھرمین شریف این دی زیارت کرائے آمین چلن لیلتا میرے مولا تیز تیز نسا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا بڑا سوڑا ملک یاروں پیارا پاکستان آنے چنگا نہیں کوئی ملیا سانو عجے حکمرانے جیڑا بھی آیا ہے انہیں ماریا نے کھچا میرے مولا تیری رحمتان دی شانوال تکا یا اللہ سانوی اللہ سانوی ادہت دے یا اللہ سانوی ادہت دے حضرت مولانا علیہ سبجنی صاحب ملو فرمیش کر دے میرا پتر بھی ہویا میرا یار بھی ہویا مسلک دا پیرے دار بھی ہویا مبلگِ اسلاح میں اپنے باپ دی بڑی خلمر کرنوالا میرے دوستوں کیا نصیبات مقدرانی بات میں بھر اپنے پائی دی گل پوری کر دیا حسنین دنانے نال جینا پکیاں لائیاں نے پھر بولو سوہ رب دی جگہ اندر سوہ رب دی رب دی سوہ رب دی جگہ اندر انہائز تا پائیاں نے مکہ دیا تائی حمزہ صاحب کو جو فرمارا سوڑے دیا ذلفہ سوڑے دیا آقا دیا مکی دیا مدنی دیا سوڑے دیا ذلفہ دی کی صفت پیان کرا خود رب سچے لو جیدیا قسمہ چاہیاں نے سبحان اللہ ایک بار بھیرا کو سبحان اللہ آنکھے حلیمہ ہوئے آکھ مالے جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں جیڑا کرمہ والے انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سن پھڑ حال کی نے میرے لال اگے توڑ بال کی نے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں یہ گل سنواری یہ تو جو فرمایا جی حسدات ہوندی سجری سوڑے حسدات ہوندی اوہ تھی خیر ہوندی جیتے رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں جیڑا پڑھائی آلے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو میرہ لے انہوں لے کے آئیاں اس میں چھتے سکیاں وچوڑ نہیں کی تھی انہوں سوڑ لگیاں کدھی کڑ نہیں کی تھی اس میں چھتے سکیاں بجوڑ نہیں کی تھی انہوں سوڑ لگیا کدھی کڑ نہیں کی تھی یہ نہ سب تو سوڑ ہے انہوں لے کے آئیاں یہ نہ سب تو آل ہے انہوں لے کے آئیاں سک دین اللہ سوڑے ملائے امیر داد مافی والے توڑ پڑ جو سک دین سوڑے اللہ ملائے انہوں لگ سلام آج زمان جایاں اچھی آواز نا سک دین اللہ سوڑے ملائے انہوں لگ سلام آج جس مان جایاں جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں جیڑا کرم والے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں آمینہ دلال جناب محمد سارے مل کے گولو صل اللہ اچھی آواز نا صل اللہ علیہ حوالے کوئی کھانے تھا بھی انہوں لے کیتا ہے تے اے پھر کھان جو کہ رین گے تھے کھان گی توانو اور زیادہ انتہانج نہیں پانا میرے پائیدان حمزہ صاحب دسوہ والے اللہ نے دی امی جی نسید دے ابو جی نو شفا دے اللہ انہوں لے اہلیہ انہوں لے بیوی نو اللہ شفا دے تو آڑے سارے اللہ رحمتہ کریں حاجی محمد یوسف صاحب اللہ انہوں نے صح سے کاملہ آجلہ دے دعا کرو مولانا مدنی صاحب دی امی جی ابو جی نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے نہیں آئی ہے جی اچھا اے آپ پروانا بڑا پریشان ہے یہ دی بیوی نہیں آرہی دعا کرو رہے یہ ہوتھے ٹرد الحمدللہ وَلَاقِبَتُ لِلْمِتَّقِينَ وَسْلَاتُ وَاسْلَامُ عَلَىٰ رسولِ الْقَرِيمِ اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ عَلِي محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ عَلِي عِبْرَاہِمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَىٰ محمد وَعَلَىٰ عَلِي محمد کما بارک عَلَىٰ عِبْرَاہِم وَعَلَىٰ عَلِي عِبْرَاہِمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّم بِرْحَمَتِكَ نِسْتَغِيث حَسْبُنَ اللَّهُ نِمَ الْوَكِيل نِمَ الْمَوْلَىٰ وَنِمَ الْنَسِیز نَوْزُ بِاللَّهِمِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَائِ وَدَرْكِ الشِّकَائِ ساڑھے بڑی پیارے پاہی محترم رانہ ارشاد کمانڈو صاحب انہوں نے گاؤں دیرے میلیاں والا دے اندر آج ایک بڑا اللہ دا ولی فوت ہویا نوجوان بچہ اتنا پکا نمازی اور اڈا دین والا کہ سارا علاقہ جنازے دے اندر آیا بے شمار دنیا جنازے دے اندر سی دعا کرو عبدالقیوم دی قبر نو اللہ جننت دا بغیچہ بڑھائے اللہ اس دے درجے بلند فرمائے اللہ پاک اس دی آخرت بہتر کرے سارے دوستان گے پی لے رانہ ارشاد کمانڈو صاحب دی امی جی ابو جی باستے دعا کرو اللہ رانہ صاحب دے والدین اللہ جننت دا فردو ستا جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہوگے یا اللہ انہ دے ماں باپ انہوں بخش دے غلبہ فرمائے یا اللہ توحید و سنت دا چرچت غلبہ فرمائے اللہم آئیزہنا فی الدنیا والآخرا ولا تزلنا فی الدنیا والآخرا انتا ولینا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمینا وعلیقنا بسالحین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلی علی علی وصحابہی وآہل بیتہی وازواجہی وزریاتہی اجمعین برحمت کا